ایسو چگل یقین ان تی بیٹی اتحاس سب سے مہت پون مائلہ بھیکتی تھی وہ دی بی سراسواتی کا افتر اور تارہ کا ایک افتر تھی انہیں پارم پارک روپ سے ڈاکنیوں کی رانی اور پتما سنبوہ کے سب سے ٹانگ کھا جانے کا رکشک مانا جاتا ہے ایسو چگل کا جنم کچن جا کے کڑن پاریور میں ہوا تھا حیرانی کی بات یہ ہے کہ مائچ ایک مائنے کے بعد بچے کو ایک آٹھ سال کے بچے کے شکل آگئی اس لئے سنبندگی سے اس کے ماتا پیتا نے انہیں دس سال کے عمروں تک شبا کر رکھا آگر کا ریشہ چگل پیاری لڑکی بن گئی تھی ان کے خوبصوراتی سے سب ہی واقف تھے بس انہیں دیکھنے کے لئے ٹیبیت اور چین منگولیا اور نیپل سے بھیٹ آتی تھی اس کے ماتا پیتا اس بات سے سمت تھے کہ چوگل کے ساتھی کسی اور سے نہیں بلکہ راجہ سے ہونے چاہیے اس لئے تیرہ سال کے عمروں میں انہوں نے اسے راجہ ٹیسنگ دیوچن کے سامنے پیش کر کیا اسے سوکر کر لیا گیا اور وہ ٹیبیت کی رانی بن گئے تین سال بعد راجہ ٹیسنگ دیوچن نے گروہ پتما سنبھاؤں کو ٹیبیت میں امانترد کیا مہان باقتی ہونے کے قارن راجہ نے گروہ کو وہ سب کچھ دیا جو وہ سب سے قیمتی مانتے تھے سونا چاہتے بھومی اور ان کی پاسندیدہ رانی اسے چوگل اس پر کر پتما سنبھاؤں نے انہوں نے اپنی پتنی اور نکاتم شخصہ بننا لیا جب تیبیت تی منتریوں کو پتا چلا کی راجہ نے رانی کو پتما سنبھاؤں کی پیشکش کی ہے تو وہ بلکل چونک گئے اور پاریشن ہو گئے انہوں نے گروہ اور اسے چوگل کے خلاب ساجس کرنا شروع کیا اسی لئے پتما سنبھاؤں اور اسے چوگل گپ تروپ سے آبیاس کرنے چلے گئے پتما سنبھاؤں نے اسے چوگل کو کئی شخصہ اور عدی کر دیئے پھر انہوں نے اسے آریا سننم کا ایک یوک کے ساتھ اپنا آبیاس جاری رکھنے کی سلحہ دی جو نپل کے ایک مہند چکت سکتے پتما سنبھاؤں نے انہیں بہت بیشش شخصہ دی اور انہیں ایک گپ گپہ میں آبیاس کرنے کے لئے بیج دیا کہ بھل سات مہینے کے بعد ان دونوں نے سندر پرینام حاصل کیے ایسا کہا جاتا ہے کہ اسے چوگل کسی پرکار کی بوتک بستوںوں سے گزر سکتی تھی اور اس نے پانس تدبہ بر پوند نریانتن پرابت کر لیا پھر اسے چوگل نے خود کو اتیانت کٹھن تپائشہ کے لئے سمارپٹ کر دیا اس نے بہت کسٹ سہے اور کئی بار میٹیو کے قریب تھی لیکن انت میں سبھی باداؤں کو پار کرتے ہوئے اس نے مہان صدق کی مہان پرابت کو پرابت کیا کئی لوگوں نے اس کی عدود سکتیوں کو دیکھا وہ اپنے ہاتھ سے اڑتی اور آگ اگلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی بہت سے لوگوں نے اسے قبروں سے مرے ہوئے میں سے زی اڑتی ہوئی بھی دیکھا اسے چوگل نے ہزاروں چھاتروں کو اکھٹا کیا اور کئی سنگو اور کینڈروں کی استحافنہ کیا اس کے کئی چھاتروں نے بوت پرابت اور چمتکاری چمتتائی پرابت کی وہ ٹیبت کے نئے راجہ موٹھی چنبوں کی آدھیاکت مکت 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 درشک بھی بانے پرانیوں کے لئے اسے چوگل کا کاریا آکاس سامن اسیم ہو گیا حالانکہ انہیں مکھے روپ سے اس بیقتی کی روپ میں یاد کیا جائے گا جنہوں نے پاتما سنبھاؤں کو دیمک کھا جانے کو چھپانے میں مدد کی انت میں دو سو گیارے ورش کے آئیو میں اس نے اندرہ دنو شریر کی مہان آنم بوتی پرابت کی اور گائیب ہو گیا پاتما سنبھاؤں نے ووشیہ وانی کی کہ ووشیہ میں ان کی آنگینات اتشارجن دوسروں کی لاپ کے لئے کام کرتے دکھائی دیں گے خاص دور پر ایک جس سے ایک ماشک لبڑن نام سے جانا جاتا ہے اور یہ تھا ایک ٹیبت کی یوگینی اس چھوگل کی کہانی آپ لوگ یہ ویڈیو پاسند آئے تو سبسکرائب ضرور کر دینا میں مل دوں آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کیا موسیقی